پی ایسل سیون میں ہوگی چھکوں اور چوکوں کی برسات اور ہوگا باولرز کا کڑا امتحان دنیا بھر کے کھلاڑی پی ایسل میں باولنگ کے عالی میار کی تعریف کرتے ہیں لیکن ڈی ٹوینٹی کرکٹ میں شائکین چوکیں اور چھکیں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی گراؤنڈز پر ہائی سکورنگ گیمز دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں پی ایسل کے آخری ایڈیشن پر اگر ہم نظر ڈالیں تو صرف ایک بار کراچی میں کھیلے گئے میچوں میں کسی ٹیم نے دو سو رنس کا حنصہ پور کیا پشاور ظلمی نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف سات وکٹوں کے نقصان پر دو سو دو رنس بنائے تھے لیکن جب ابودابی میں لیگ کا دوبارہ آغاز کیا گیا تو ٹیموں نے تین بار صرف دو سو سزاد رنس بنائے اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور ظلمی کے خلاف میچ میں دو وکٹوں کے نقصان پر دو سو سنتالیس رنس سکور کیے تھے یہ ٹورنمیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا سکور بھی تھا جواب میں پشاور ظلمی نے بھی چھ وکٹوں کے نقصان پر دو سو باتیس رنس بنائے تھے گزشتہ ایڈیشن کے فائنل میں ملتان سلطان نے پشاور ظلمی کے خلاف چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو چھ رنس سکور کیے تھے پی ایسا سکس میں صرف دو سینچرین ریکارڈ کی گئی اسلام آباد کے عثمان خوجہ نے ابودابی میں سینچرین سکور کی جبکہ کراچی کنگز کے شرجیل خان نے کراچی میں دھومچ آئی اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایسا سیون کے لیے سازگار پیچز بنانے کی تھان لی ہے اس حوالے سے چیف کیوریٹر کو سپورٹنگ ٹریکس تیار کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق کتافی سٹیڈیم لاہور میں پریکٹس پیچز پر مٹی ڈال دی گئی ہے چیئرمن پی سی بی نے گراؤنش مین کو پی ایسا سیون کے لیے بہترین پیچز بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہیں اس کے علاوہ پی ایسا سیون کی تیاریاں بھی زورو شورٹ سے جاری ہیں کیونکہ پہلا مرحلہ ستائیس جنوری سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہونا ہے جس کے بعد ایکشن لاہور منتقل کیا جائے گا پی سی بی نے کیوریٹر سے کہا ہے کہ وہ دونوں مقامات پر معاون پیچز بنائیں ایسی پیچز ہونی چاہیے جہاں بلے بازوں کو سٹروک کھیلنے کا موقع ملے اور باولرز اگر اچھی لینڈ سے گیند کریں تو انہیں وکٹے لینے کا بھی موقع ملے پریکٹس کے لیے کدافی سٹیڈیم کی سائیڈ پیچز کو نئی مٹی اور گھاس سے بھر دیا گیا ہے لیکن فیلحال سینٹرل پیچز کی تعمیر نو ممکن نہیں ہے کدافی سٹیڈیم کے موجودہ ٹریکس کو کھیلوں کے قابل بنانے پر کام جاری ہے اگلے مرحلے میں سیزن کے مصروف شریول کو دیکھ کر پیچز کو بہتر بنانے کے لیے مزید کام کیا جائے گا دوسری جانب سیلیکٹرز اس بار جارہانہ بلے بازی کی صلاحیت رکھنے والے نو جوان کرکٹرز پر بھی گہری نظر رکھیں گے اور وہ محمد حفیظ اور شویر ملک کے متبادل کھلاڑیوں کو بھی تلاش کریں گے ان کھلاڑیوں کو اس سال آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پول میں شامل کیا جائے گا اور ان کی صلاحیتوں اور فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کیا جائے گا